آج بس خاری میں مجلس کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک پروگرام حالت حاضرہ پر منعکت کیا گیا جس میں مہمانے سکھوزی رہے محترم سکسیت مجلس کے پردیش سچیو جناب عرفان پتھان صاحب اس پروگرام کی صدارت مجلس کے جلدہ دکش شاداب احمد صاحب نے کی عرفان پتھان صاحب نے اس پروگرام سے ٹانڈا نوزوانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ابھی وقت ہے مجلس کی سونچ برشتر عصد دن اویسی صاحب کے پیغام کو سمجھا لو ورنہ یاد رکھنا میرے اس پیغام کو کہ اگر یہ وقت گزر گیا اور تم جالم حکمرانوں کی ساجسوں کو نہیں سمجھے تو یہ جو کالے بادل ہماری قوم کے اوپر منڈ رہے ہیں یہ ہماری قوم کے اوپر ایسے برسیں گے کہ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤگے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو میدان میں نکل کر خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوسس کرتے ہیں اللہ مجاہدوں کی مدد کرتا ہے منافقوں کی نہیں اب یہ ٹانا کی عوام کو سمجھنا ہے کہ وہ مجاہد بن کر جینا چاہتی ہے یا منافق اپنی بات رکھتے ہوئے مجلس کے کوسا دکش حافظ نفیشی صاحب نے کہا کہ یہ ملک بہت ناجک دور سے گزر رہا ہے نوجوانوں کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ اس ملک کو جالموں سے کیسے بچایا جائے مجلس کے خیالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سبا بسپا کو طلاق دے کر مجلس کا دامن تھاما اس پروگرام میں موجود جلہ دکش ساداب احمد نگر اپا دکشش ادنا چیستی سنگٹن منتری مقصود احمد انساری اربلاک ادکش و میڈیا پرباری محمد عریس بسیت انساری اور جلہ دکشش سرفراز احمد نے بھی اپنی خیالات کا اجہار کیا اور اس پروگرام میں ٹانڈا سے مجلس کی ٹیم کے ساتھ بھولے پر اور کیچھو چھچا کی ٹیم بھی پہن موجود رہی